موسیقی 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل اور قدر سے آبی ہیں حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی نماز دیکھ کے اس پہ عمل کرنا ایک ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے خود سکھایا ہو کسی کو تو یہاں جو عدیث کے الفاظ ہیں اس میں حضرت عبدالعبو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دی جا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو خود خطبہ دیا جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے معبوب نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے کے اندر ہمارے لئے اپنے طریقوں کو بیان کیا سنتنا جیسے میں نے پچھلے جمعہ مبارک کے اندر بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر صحابی یہ کہے کہ سنتنا تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے اب جہاں صحابی یہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا فَتَبَيِّنَ لَنَا سُنَّتَنَا آپ نے ہمارے لئے اپنے طریقے بیان کیے وَحَلَّمَنَا سَلَا تَنَا اور طریقے بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے معبوب نے ہمیں نماز کا طریقہ بھی سکھایا پھر وہ الفاظ آگئے ہیں وَحَلَّمَنَا سَلَا تَنَا ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جب ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا چکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کر تمہیں چاہیے کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو پھر تم میں سے ایک امام بن جائے جب زیادہ ہو اکیلے کے لئے تو پڑھنی ہے تو زیارہ وقت علیدہ علیدہ پڑھنی ہے اس میں تو ہر کسی کو قرآن کرنی ہے پوری نماز اس کے اپنے ذمہ ہوتی ہے لیکن یہاں جو طریقہ میں آپ کے گوش گدار کر رہا ہوں وہ طریقہ حضور علیہ السلام نے امامت کے لحاظ سے سکھایا تو وہ طریقہ کہاں فرماتے ہیں سُمَّا لَيَعُمَّكُمْ آخَدُكُمْ پھر تم میں سے چاہیے کہ کسی ایک کو امام بنا لو جو امام بننے کا اہل ہو وہ آگے ہو جائے باقی پیچھے ہو جائے فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُو اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ جب امام بناو گے تو پھر تم نے کس طرح نماز پڑھنی جائے اب یہ وہ طریقہ بیان کے جا رہا ہے فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیریں کہو یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا طریقہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ طریقہ بیان کیا اب عدیث میں اس کی تائید ہو رہی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا قَبَّرَ جب امام تکبیر کہے فَقَبِّرُ وہ اللہ و اکبر کہے تم نے بھی اللہ و اکبر کہنی ہے فَإِذَا قَرَا اب اللہ و اکبر کے بعد قرات کی باری آتی ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب امام پڑھنا شروع کرے قرات کرے اب اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اونچی قرات کرے تو تم نے خاموش رہا فَإِذَا قَرَا امام کو جب تم نے امام بنا لیا تو کچھ نمازوں میں قرات اونچی ہوتی ہے کچھ میں آہستہ ہوتی ہے امام قرات کر رہا ہے اس کی قرات حقیقی ہے یا حکمی ہے مقتدی کے لیے ہر حال میں حکم جی ہے کہ فن سے تو وہ خاموش رہے اب یہ حکم فیضہ کرا فن سے تو جب امام قرات کرے تو تم نے خاموش ہو جانا ہے بالکل خاموش ہونا ہے سننا ہے اگر اونچی قرات کر رہا ہے تو سننا ہے اگر آہستہ قرات کرنا ہے تو خاموش ہو جانا ہے کیونکہ یہ قرارت امام کے ذمہ ہو جاتی ہے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا اب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام کہنا سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام کہے گا سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا مقتدی کو کہنا ہے ربنا وَلَكَ الْحَمْدًا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ یہی فرماتے ہیں فَقُولُو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدًا تو تم کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدًا وَإِذَا قَالَ اب جہاں پہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اونچی قرارت ہے تو پھر تو قرارت سنی جا رہی ہے پھر جب امام قرارت کرتے ہو یہ کہے نا غیر المغدوبِ علیہم ولد دعا لی اگرچہ مقتدی ساری قرارت کرنی تھی تو پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ جب امام کہے غیر المغدوبِ علیہم ولد دعا لی یہاں سے بھی عدیس کو سمجھے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغدوبِ علیہم ولد دعا لی اگر امام کے پیچھے مقتدی نے بھی سارا کچھ پڑھنا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جب امام کہے غیر المغدوب علیہ ملد دعالین فقولو آمین اب یہاں پہ جمع قصیقہ استعمال کیا حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ رات امام کے ذمہ ہے غیر المغدوب علیہ ملد دعالین تک امام نے پڑھنا ہے لیکن جیسے ہی امام سے سنو غیر المغدوب علیہ ملد دعالین فقولو آمین سارے مل کر آمین کہو اب یہ ایک علیہ دعباس ہے کہ آمین اونچی ہونی چاہیے یہ آہستہ اس کے لیے علیہ دا وقت درکار ہے میں اس پہ بھی کبھی بات کروں گا انشاءاللہ لیکن آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرات خلف الامام حضور علیہ السلام نے منع کر دیا صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا یہ امام کا کام ہے تم نے ولد دعالین کہنا ہے امام نے تو آمین کہنا ہے آمین کہنا ہے پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیوں آمین کہنا ہے اس لیے کہ ادھر تم آمین کہہ رہے ادھر فرشتے آمین آمین دعا ہے نا آمین کا اصل معنی ہوتا ہے اس تجب یا اللہ یا اللہ ہماری اس فاتحہ کو قبول کر لے ہماری اس قرات کو قبول کر لے جو کچھ امام کے ذریعے تجھ سے مانگ رہے ہیں نا کہ ادھر نصرات المستقیب صراط اللذین عنہمتہ علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین اس دعا کو یا اللہ تم قبول کر لے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام ولد دعالین آمین کہتا ہے تم آمین کہو فرشتے آمین کہتے ہیں من وافق تامینہ الملائکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی ادھر ہم آمین کہہ رہے ہیں ادھر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں جس کی آمین مل گئی فرشتوں کی آمین کے ساتھ غافر اللہ ما تقدم من زمبک اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے سارے گناہ بخشت جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی دعا کی وجہ سے بندوں کی گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اسی لئے فرمایا کہ جب ولد دعالین تک امام نے پڑھنا ہے وہ ولد دعالین تک پڑھے گا تو تم نے آمین کہنی ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہوتا ہے قرارت نہیں کرنی ہوتی ایک اور عدیث یہ عدیث تندی شریف کی ہے عدیث نمبر دو سو اٹالیس ہے مسلم شریف کے بعد تیسرا درجہ ہے عدیث کی کتاب کا تندی شریف یہ تندی شریف کے عدیث ہے اور اس کے اندر بھی حضرت وائل رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المقرآہ غیر المغدوب علیہ و لدعالین کہ بے شک حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نے غیر المغدوب تو آپ نے آمین کہا اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی آمین کہو اس سے یہ پتا چلا کہ امام نے قرارت کرنی ہوتی ہے صرف امام کے پیچھے تقبیریں کہنی ہیں یا ربنا ولک الحمد کہنا ہے یا آمین کہنی ہے مقیہ تخیات تو پڑھنی ہوتی ہے سب نے درود نہیں پڑھنا ہوتا ہے دعائیں پڑھنی ہوتی ہے تو یہ طریقہ سنت ہے حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ عمین حضور علیہ السلام کے جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں ممہ حضور علیہ السلام